دوستوں خری خری لے کر حاضر ہوں میں راجیب اور اس وقت ایک انترال کے بعد اس پروگرام کو ہم لے کر آ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح پروفیسر اکھیل سوامی جی موجود ہیں سوامی جی آپ کا سواغت کرتا ہوں اس کارکرم میں اور دوستوں آپ سبھی جو دوست ساتھی شبشن تک جو اس کارکرم کو دیکھ رہے ہیں اور جو تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے آپ سب کا بھی سواغت کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں اور سانسد کے اندر اگر کوئی سانسد اپنے ساتھی سانسد کے لیے کچھ ایسے شبدوں کا پریوک کرے جیسے اے بھڑوے اے اگروادی بیچ وے تم مت بول بھڑوے آتنگوادی اگر ایسے شبدوں کا پریوک کرے کٹوا اور کہے کہ تمہیں باہر دیکھتا ہوں ابھی دیکھ لوں گا ایک سانسد دوسرے سانسد کو ایسے شبدوں سے سمبودھت کرے تو کیا کہیں گے آپ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آخر اچانک یہ بات میں یہاں کیوں کہہ رہا ہوں یہ کچھ بھی بنی بنائی بات نہیں ہے اور نہیں سنی سنائی بات ہے کس نے کہی ہے یہ بات وہ بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن پہلے جس نے کہی ہے اس کی جبانی سے سن لیجئے کہ کہہ کیا رہے ہیں سنیے ذرا رمیش بیدھوڑی دراصل رمیش بیدھوڑی نے سانسد میں جو کہا ہے چلیے یہ رمیش بیدھوڑی صاحب کو سن لیتے ہیں جو سانسد ہیں دکشنی دلی سے سنیے چلیے لوڈ کارشن ہو Hang ر줘 پڑھ رہے تھے تو سنا آپ نے بہت ہی اپمان جنک آپتی جنک شبد جس کا پریوگ یہاں کر رہے ہیں سانسد رمیش بدھوڑی دلی دکشن دلی سے سانسد ہیں ان کے پیچھے جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر ہرش بردن ہرش بردن صاحب اچھے انسان ہیں ان کے ڈاکٹر ہیں اچھے ڈاکٹر کہہ جاتے ہیں مانے جاتے ہیں اور اسی سرکار میں پچھلے کارکال میں وہ سواست منتری رہے ہیں اور وہ بھی مسکرہ رہے ہیں ہس رہے ہیں کھل کھلا رہے ہیں اور بھی کئی لوگ کھل کھلا رہے تھے کچھ تصویریں سامنے جو آئی ہیں وہ آپ دیکھ رہے تھے یہ صاحب سانسد صاحب جو ہیں رمیش بدھوڑی صاحب اب اس کے بعد زبردست پرتکریاؤں سے گھر گئے ہیں ایسے آپ شبدوں کا پریوگ انہوں نے اپنے ہی ساتھی سانسد دانش علی کے لیے اگر کہا کہی ہے باتیں تو یہ کہاں تک اچھی تھے کہاں تک جائز ہے اسی پہ ہم آج چرچہ کر رہے ہیں کھری کھری میں اور کھری کھری باتیں کریں گے یہاں کوئی لاغ لپٹ نہیں بلکل بات کھری کھری سوامی جی ایک بار پھر سے آپ کا سواگت کرتا ہوں ابھی آپ نے سنا رمیش بدھوڑی کو پہلی پرتکریہ میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں راجی جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو دیش کی سبھیتہ اور سنسکرٹی کی بات کرتے ہیں یہ ہمارا مولک کرتو ہے کہ نیکس جنریشن کو ہم ایک ایسا دیش کی ایک آکار دیں ایسا پرتی روپ دیں اور ایسی مریاداؤں کے بارے میں ان کو بتائیں اور یہ مہودے جو اس طرح کی گندی انرگل اور اشلیل بھاشا کا اپیوک کر رہے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے یہ اس پارٹی کے میمبر او پارلیمنٹ ہیں راجیو جی یہ اس پارٹی کے میمبر او پارلیمنٹ ہیں جو مریاداؤں کی بات کرتی ہے بھارتی سبھیتہ اور سنسکرٹی کی بات کرتی ہے اور آپ کو یہ دیکھئے کہ ان کو ابھی تک پارٹی سے نکالا نہیں گیا ہے ان کو نلمبت نہیں کیا گیا ہے لیکن نلمبت کرنے کے آشا میں کرتا ہوئے نہیں اس پارٹی سے جو کی برج بھوشن شرن سنگھ کو لوگ سبح کے اندر بٹھا کر ناری کے سممان کی بات کرتی ہے اور ناری کے وندن کی بات کرتی ہے میرے کوئی ان سے آشا اس لیے نہیں ہے یہ ان پہ بھی کوئی کارواہی نہیں کریں گے کیونکہ یہ ٹینی مہارات جیسے لوگوں کو منسٹر ہو منسٹر منسٹر فور سٹیٹ بناتے ہیں تو دیکھئے جو پارٹی اپنے کو کہتی ہے کہ بھارت کی سبھیتہ اور سنسکرتی کی رکشہ کرنے کے لیے بنی ہے اور جو ایک اتم راشت کی بات کرتی ہے یہ شرم آنی چاہیے ایسے آدمی کو یہ تو کسی بھی ایک ایسے آدمی جس کے گھر میں بچے ہوں گے ان کے بھی گھر میں بچے ہوں گے یہ کس طرح کی بھاشا کا اپیوگ کر رہے ہیں اپنے بچوں کو اپنی بہو بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو یہ اپنے پوتے پوتیوں کو کس پرکار کی مریادہ سکھا رہے ہیں بھار اور پورا وشو اس کو دیکھ رہا ہوگا اس پرکار کی بھاشا اپنے دیش کے اس ممبر و پارلیمنٹ کے جو خود جیت کے آیا ہے یہ بھی جیت کے آئے ہیں یہ تو کسی بھی آدمی سے جو انپڑ ہے نہیں پڑھا لکھا ہے لیکن اتنی مریادہ ہیں ہر آدمی کو بتا ہے اور یہ لوگ سبا کے سدس یہ ہیں یہ جیتے ہوئے سدس ہیں یہ لوگ تندر کا ایک پرکار کا نمونہ پیش کرتے ہیں پورے دیش میں اور وشو میں تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آج پورا دیش نہ کے وال رمیش بیدھوڑی کو دکار رہا ہوگا بلکہ اس پارٹی کو بھی دکار رہا ہوگا جس پارٹی کے ممبر و پارلیمنٹ ہیں اور ابھی تک ان پر کوئی ایکشن نہیں ہوا اور جو سباپتی مہدے ہیں ان کو بھی یہ سنگیان لینا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ لوگوں کو سسپینڈ کر دیتے ہیں راستبہ لوگ سبا سے نکال دیتے ہیں یہاں تو ایک پرکار کی لوگ سبا کی مریاداؤں کو بھنگ کرتے ہوئے خلیان دھمکی دی گئی ہے کہ لوگ سبا کے باہر میں تم کو دیکھ لوں گا اور جس پرکار کی باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ تو سب یہ سواج میں کسی کے بھی موزے سننا راجیب جی اچھت نہیں ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھارت کی سبیتہ اور سنسکرطی کو ہرہ ہماری جتنے بھی مریادائیں ہیں ان کو رمیش بودھولی نے دھست کر دیا ہے اور اگر پارٹی ان کو نلمبیت نہیں کرتی ان کو جیل نہیں بھیستی بلکہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہاں کے سباپتی کو پولیس کو بلا کر ان کو ترند پولیس پر صحب دینا چاہیے تھا کیونکہ اس طرح کی اگر مریادائیں بھنگ ہوگی تو میرے دیش کی جو ایک اسمیتہ ہے پورے وشو میں دھومل ہوگی اور اس پہ ایک بٹا لگ جائے گا ایک کلنک لگ جائے گا بلکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں اسی مسئلے پر عمر عبداللہ آپ جانتے ہیں نیشنل کانفرنس کے لیڈر ہیں پورو مکہ منتری ہیں جمہو کشمیر کے اور عمر عبداللہ نے کیا کچھ کہا ہے ذرا سن لیجئے اگر صرف ٹیرریسٹ ہی کہا ہوتا اس کی تو ہمیں عادت ہے آپ میرا سوشل میڈیا دیکھئے تو ٹیرریسٹ بلانے میں تو یہ تھکتے نہیں ہیں لیکن اس کے ساتھ جو جو کہا میں آپ کے چینل کو تو لوگ دیکھتے ہیں میں وہ الفاظ یہاں دورانہ نہیں چاہتا ہوں لیکن شرمندہ بھی ہوتا ہوں کہ پارلمنٹ میں اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے ناراض بھی ہوتا ہوں کیونکہ آخرکار یہ تمام مسلمانوں کے خلاف یہ الفاظ استعمال ہوئے سمجھ میں نہیں آتا وہ لوگ جو بی جے پی کے اندر ہیں مسلمان یا بی جے پی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ کس طرح یہ برداشت کرتے میں تو بی جے پی کے باہر رہ کے بھی مشکل سمجھتا ہوں ان چیزوں کو برداشت کرنا جو لوگ ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں وہ رات کو سوتے کیسے ہیں جب ان کے ساتھی ان کے بارے میں اس طرح سوچتے ہیں وہ الفاظ جو انہوں نے استعمال کیے وہ تمام مسلمان قوم کے خلاف استعمال ہوئے صرف ایک آنڈرومل ایم پی کے خلاف نہیں اس سے پتا چل جاتا ہے کہ ان لوگوں کے مسلمانوں کے تحت سوچ کیا ہے وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو نیا پارلیمنٹ لیکن وہی پرانی سوچ گھٹیا سوچ جی بلکل وہی پرانی سوچ گھٹیا سوچ نئی پارلیمنٹ آہ بیلڈنگ میں آپ جاتے ہیں لیکن اس کے بعد وہاں بھی جو گھٹیا سوچ کا نمونہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے تھے اور رمیش ویدوری جو دکشن دلی سے سانسد ہیں وہ جو باتیں کہہ رہے ہیں جو ساتھی بعد میں جڑے ہیں ذرا ان کے سامنے یہ بات حالانکہ بہت تکلیف ہوتی ہے ایسی چیزوں کو دکھانے میں لیکن دکھانا مجبوری ہے کیونکہ اگر کوئی کسی اپنے ہی ساتھی سانسد کو بی ایس پی سے آپ جانتے ہیں کہ دانیش علی جو ہیں وہ بی ایس پی سے بہجن سماج پارٹی سے سانسد ہیں اور ایک سانسد اگر ٹوک بھی رہے ہیں چرچہ چل رہی تھی کل لوگ صبح میں اور چندریان تین کی سفلتا پر بہبائی لوٹنے کی کوشش اور اس بہبائی لوٹنے کی کوشش میں جب رمیش ویدوری بی جے پی کے سانسد ہیں دکشن دلی سے کھڑے ہوتے ہیں بولنے کے لیے وہاں ٹوکا ٹاکی ہوتی ہے دانیش علی کی طرف سے تو دانیش علی جو بسپا کے سانسد ہیں ان کو کیا کچھ کہتے ہیں رمیش ویدوری جرا اپنی اپنے کانوں سے آنکھوں سے دیکھ لیجئے کانوں سے سن لیجئے اس کے بعد اس چرچہ کو بڑھائیں گے ہم آگے اور جو بات یہاں کہہ رہے تھے عمر عبداللہ بلکل صاحب صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ تو سننے کی عادت ہو گئی ہے ہمیں کہ ہمارے سوشل میڈیا ایکاؤنٹس کو دیکھ لیجئے لوگ کتنے ہم کو ٹیروریسٹ کہتے ہیں آتنگوادی تک تو صحیح آپ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ آپ کسی کو بھڑوے کہیں گے کسی کو آپ کٹوا کہیں گے کسی کو اور کچھ کہیں گے ملہ کہیں گے اور آگے باہر نکل ملہ میں تم کو دیکھ لوں گا ایسی باتیں اگر کریں گے تو اس سے دکھت اور کیا ہو سکتا ہے اور یہ اور کسی نے نہیں بلکہ ایک جن پرتینی دھینے سنصد کے اندر جو بیٹھ کے قانون بنا رہا ہے وہ اگر ایسی بات کرتا ہے تو اس سے دکھت کچھ نہیں ہو سکتا یہ سنصد کی مریادہ تار تار کرنے کے پیچھے آخر کس کا ہاتھ ہے کیا پردھان منتری نرینر موڈی ایسی جو بان پہلے نہیں بولے ہیں کیا پردھان منتری نرینر موڈی نے پورو پردھان منتری ڈاکٹر من مہن سنگھ کے لیے کیا کچھ نہیں کہا تھا مہلاؤں کے لیے کیا کچھ نہیں کہا گیا ان کی پارٹی کے لوگوں کے ذریعے تو بہت ساری باتیں لیکن مہلہ آرکشن کے نام پر آپ آج اپنا سممان کروا رہے ہیں اپنی ہی پارٹی سے یہ پورا دکھایا جا رہا ہے لیکن یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس انسان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے چلے جارہ سن لیتے ہیں کہ منو جھا نے کیا کچھ کہا لیکن منو جھا سنے اس سے پہلے رمیش بیدوڑی کو پہلے سن لیتے ہیں جو ساتھی باد میں جڑے ہیں کہ رمیش بیدوڑی نے کہا کیا ہے ایک پر آپ بھی سنیے اگر آپ لوگوں نے نہیں سنیں ان کی بات سننا ضروری ہے اور کس کا خون نہیں کھولے گا آخر آپ کیا سماج کو دے رہے ہیں اور جیسا سوامی جی بول بھی رہے تھے کہ گھر میں بچے ہوں گے مہلائیں ہوں گی آپ ایک پریوار میں جیتے ہیں کیا آپ اپنے بچوں کو اپنے پریوار کے دوسرے سدسیوں کو یہی سکھاتے ہیں کہ کیا بولا جائے ایک انسان کو دوسرے انسان سے کس جھنگ سے جبان کھولنی چاہیے ایک ایسی بات کرنی چاہیے لیکن سنیے جرہا کیا کچھ کہہ رہے ہیں رمیش بیدھوڑی تو سن رہے تھے آپ اوے بھڑوے اوے اگروادی اے اگروادی بیچ میں مت بولنا بھڑوے یہ آتنگوادی اگروادی ہے یہ ملہ آتنگوادی ہے اس کی بات نوٹ کر کے رہنا ابھی باہر دیکھوں گا اس ملے کو یہ شبد ہے کندر سرکار میں ابھی ویراجمان ہے بی جے پی اس کے سانسد رمیش بیدھوڑی کے بہت دکھت جتنی اس کی بھرسنا کی جائے وہ کم ہے لیکن موڈی جی یہاں بھی چپ رہیں گے ان کی ناک کے نیچے سانسد کی مریادہ تار تار ہو رہی ہے اور اسی سانسد میں کہہ رہے تھے کہ ایک پویتر کام کے لیے شاید اشور نے مجھے بھیجا ہے ایک بار پھر سے آؤں آپ کے پاس سوامی جی لیکن اس سے پہلے ذرا راج صفحہ سے سانسد منوج جھا کیا کچھ کہہ رہے ہیں ان کو بھی سن لیتے ہیں دیکھیں میں ایک بات کہوں مجھے دکھ جرور ہوا آشیر یا نہیں ہوا آشیر کہتا ہی نہیں ہوا پردان منتری جی کے وسودہیب کٹمبکم کی سچائی یہی ہے گھوٹ سے کو دیش بھکت بتانے والا سانسد کون ہے کس پارٹی کا ہے ٹمبکٹو میں نہیں ہے بوپال سے سانسد ہے اور کل جو بھاشا سدن کے اندر بولی گئے ایک سانسد کے لیے اگر سدن کے اندر یہ باشا بولی جاری ہے تو سوچ کے دیکھیں کہ سڑکوں پر گلیوں میں نکر میں گاؤں میں مسلمانوں کے خلاف ڈلیتوں کے خلاف ونجیتوں کے خلاف کس طرح کی آواج کو کس طرح کی زبان کو لیجٹیمیسی دی گئی ہے پلان منتری جی سب کا ساتھ سب کا وکاس کو جہینا پڑتا ہے رمیس بدوری جی آپ کے ماننی ہے سانسد اور ان کے لیے آپ ایک سخت شبد نہیں بول پائے ابھی تک کچھ بھی نہیں یعنی کہ مانو اللہ نا کہ آپ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے آپ کی مرضی کے بغیر تو آپ کے دل میں ایک پتہ نہیں ہیلتا تو بھی دوری کیسے ہیل گیا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں سب کچھ تو آپ کے مرضی سے ہوتا ہے سوامی جی کیا کہیں گے میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے لیے بھی یہ سننا کافی تکلیف دے ہے ہم سب کے لیے تکلیف دے ہے لیکن چاہ کرنی پڑ رہی ہے کہ آخر قانون کے نرماتہ اگر قانون کی دھجیاں اڑائیں اور ایسے شبدوں کا پریوک کریں اپنے ساتھی سانسد کے لیے ایک قوم کے لوگ دوسرے قوم کے لیے اس ڈھنکی باتیں کریں وہ بھی صدن کے اندر تو گلی نکر میں کیا باتیں ہوتی ہوں گی جیسا یہاں منوجہ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی دورائے نہیں ہے ان سے پہلے آپ نے عمر عبداللہ کو سن لیا وہ جو کہہ رہے تھے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں تو یہ تمام باتیں اس پر لالو پرساد یادب نے بھی ابھی ٹویٹ کیا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں پھر آتا ہوں لالو پرساد یادب کیا کچھ کہہ رہے ہیں جب آپ اس ٹویٹ کو دیکھئے لالو پرساد یادب لکھ رہے ہیں پردان منتری نے دیش کی سمردھ سنسدیے پرمپراؤں کے ویرودھ ایسی وکرط ساماجی کے راجنیتیک سنسکرطی کو جن دیا ہے جس میں ان کی ایک سانسد راشرپیتاج گاندھی جی کے ہتیارے آتنگوادی کا مہیمہ مندن کرتی ہیں پی ایم کے اشارے پر ایک بی جے پی سانسد پارلیامنٹ کے اندر ویپکش کے ایک سانسد کے لیے جس امریادت اصنسدیے اور تچھ بھاسا کا پریوک کر رہا ہے وہ گھور آپتی جنک نیندنیے ایوام لوگتنطر و سماج کے لیے چنتا جنک ہے یہ ان کا امرت کال نہیں بلکی وشکال ہے یہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں لالو پرسادی آدب جرا آنا چاہتا ہوں سیدھا اس ٹویٹ کے ساتھ سوامی جی آپ کی پرتکریا دیکھیں راجی جی عمر عبداللہ صاحب نے جو کہا یہ کیول مسلمانوں کے لیے شرم کی بات نہیں ہے یہ میرے جیسے اچھے ہندو اور اچھے سناتنی کے لیے بھی شرم کی بات میں مانی مودی جی یہ جاننا چاہتا ہوں نڈا جی سے جاننا چاہتا ہوں کیا وہ مانتے ہیں رمیش بدھوڑی جو ہے ہندو ہے یہ سناتنی ہے یہ ہندو ہے اگر یہ ہندو ہے تو جو وہاں پہ ادھائے ندھی سٹالین نے کہا کوئی گلت بات نہیں ہے یہ آدمی سناتن دھرم جو میں ہمیشہ سے راجی جی آپ کے کارکرم میں کہتا رہا یہ ہندو اور سناتن دھرم کو بدنام کر رہے ہیں یہ دھونگی لوگ ہیں یہ فرجی لوگ ہیں یہ ہندو نہیں ہیں کیونکہ میرا ہندو دھرم ایسا نہیں ہے میرا سناتن دھرم ایسا نہیں ہے ہم لوگ مریاداؤں میں بلیو کرنے والے لوگ ہیں ہم جو ہے پرمیشور میں مریاداؤں کو جھونڈتے ہیں ہم سماج کے اندر مریاداؤں کو create کرتے ہیں یہ وہ آدمی بول رہا ہے جو پارٹی اپنے کو کہتی ہے یہ ہندو دھرم کی مارک درشک ہے یہ سناتنی دھرم کے لیے لڑائی لڑتی ہے واسمکتہ یہ ہے سناتن دھرم کو اور ہندو دھرم کو بدنام کر رہے ہیں اور یہ پرشن جو ہے ہندوستان کی اسمیتہ کا ہے بھارت کی اسمیتہ کا ہے بھارت کی جو چھوی پورے ویشو کے اندر ہے اس پرکار کی گھٹناوں سے وہ اس پرکار سے دھووی لو رہی ہے مجھے ایسا لگتا ہے اگر کوئی ایسا دھرمات چارے ہے جس کے اندر اتنی شکتی ہے شنکرہ چاریوں کو تو انہوں نے بلکل دھرم سے باہر کر دیا فرجی دھرمات چارے وہاں بیٹ گئے ہیں جو مہا منڈلے شور بن کے اور دیش کو بھاٹنے کی اور اگر شنکرہ چارے بھی یہ لے اس کو سلاتن دھرم سے اور ہندو دھرم سے نشکاسد کریں میں جانتا ہوں سباپتی مہد ہے ان کو لوگ سبا سے نشکاسد نہیں کریں گے سچپنٹ نہیں کریں گے کیونکہ وہ بھی کہیں سے اشارے کا بیٹ کرتے ہیں لیکن اگر ہندو دھرم کے جو یہاں پہ شنکرہ چاری یا ایسے لوگ ہیں جو ہندو دھرم کے بارے میں جانتے ہیں رمیش ویدیوڑی کو ترنت انہیں ہندو دھرم سے سلاتن دھرم سے نشکاسد کرنا چاہیے اور اگر سباپتی مہد ہے اس آدمی کو جیل کے اندر نہیں بھیجتی ہے تو بھارت کی چھوی اتنی زیادہ خراب ہوگی تو عمر عبداللہ صاحب نے جو کہا کہ اول اس میں مسلمان اہاتھ نہیں ہیں ہم اصلی ہندو اور اصلی سلاتنی بھی اہاتھ ہیں کیونکہ میرے دھرم کی جو مول بھاونا ہے جو سوامی ویقانند نے شکاوگوں میں بتائی تھی یہ بلکل اس کے پرتکول ہے ویرود ہے اور یہ میرے سلاتن و ہندو دھرم کو بدنام کر رہے ہیں پدھ بھرشت کر رہے ہیں اور سماج کو ایسا سندیش دے رہے ہیں پورے ویش کو بتا رہے ہیں کہ میرا ہندو دھرم سلاتہ دھرم بھگوان شریرام کا اور سوامی ویقانند کا ہندو دھرم نہیں ہے ان دوشتوں کا ہندو دھرم ہے جو واسطوکتہ نہیں ہے اس کے میرے ہندو دھرم کو بندنام کرنا یہ لوگ بند کرے راجی جی بات صرف ہندو دھرم یا سناتن تک نہیں ہے سوامی جی بات جو ہے یہ دیکھیں نیتی نیرماتا ہے یہ کانون کے رکشک ہیں یہ کانون بناتے ہیں اسی سنسط سے ابھی محلہ آرکشن بلکو پاس کرایا گیا ہے دونوں صدروں سے اور ایسے لوگ جہاں بیٹھ کر کے ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے لیے بھی نہیں رمیش بیدھوڑی سیدھے دانیش علی کو وہ اور کیا کیا نہیں کہہ رہے ہیں بھڑوے آتنگوادی کٹوا ملہ باہر دیکھ لوں گا اس ملے کو اس ڈھنگ کی باتیں آخر کیا آپ آپ سماج کو دے رہے ہیں کس ڈھنگ کے کانون آپ پر سماج اور جنتہ دیش کے لوگ کیوں بھروسہ کریں یہ سوال تو اٹھتا ہے کیوں بھروسہ کریں ایسے سانسدوں کے اوپر کیوں ایسے لوگوں کو جن پرتینی بنا کر کے بھیجے کوئی لیکن یہاں تو لائن لگی ہوئی ہے یہاں تو ایسی پریستیتیاں نرمیت ہو گئی ہیں جہاں پردان منتری نریندر موڈی سے لے کر کے نیچے تک تمام لوگ ایسی ہی بھاشا کا پریوک کرتے ہیں کوئی چھاتی ٹھوکتا ہے کوئی سرپنخہ بولتا ہے کوئی پچاس کروڑ کی گرڈ فرنڈ بولتا ہے کوئی بیدھوا بولتا ہے کوئی کچھ اور بولتا ہے محلاؤں سے لے کر پرشنوں تک کوئی رین کوٹ بہن کر نہانے والا پردان منتری بولتا ہے ایسی باتوں اور کوئی کپڑوں سے پہچانتا ہے اسی بیسک میں فرق بتاتا ہے ایسی باتیں کرنے والی پارٹی اور یہ تمام باتیں ایک پارٹی سے آتی ہیں لیکن وہیں راحل گاندھی اگر کہتے ہیں کہ جتنے چور ہیں ان کا نام سرنیم موڈی کیوں ہے تو ان کو سنسط سے نکال دیا جاتا ہے ان کو سنسط سے نکال دیا جاتا ہے اور دیکھئے چاہے آپ لوگ سبحہ کے ادھیاکش کی بات کیجئے چاہے آپ راج سبحہ کے سبحہ پتی کی بات کیجئے کل ہی سبحہ پتی مہودے ایک چھوٹے سے شبد پہ ٹوک رہے تھے وہاں ایسے شبد میں کچھ شبدوں کا استعمال آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ سنسط کے اندر ابھی مریادت شبدوں کی ایک لسٹ نکلی کہ کون کون سے شبد ابھی تتکال جوڑے گئے ہیں جو مریادت ہیں اور ان شبدوں کا پریوگ کبھی کبھی بیپکش کے لوگ کرتے رہے ہیں اور ان شبدوں کو مریادت کہ کے باہر کر دیا گیا ہے کہ ایسے شبدوں کا پریوگ نہیں کریں گے جس میں پہلا شبد ہے تانا شاہ یہ پریوگ تانا شاہی سرکار ہے یہ پریوگ ہوتا تھا بیپکش کی طرف سے اس شبد کو ہٹا دیا گیا اس کے بعد جملہ جیوی خود ہی دیش کے گریہ منتری نے کہا کہ میرے پردھان منتری نے جو کہا تھا وہ جملہ تھا لیکن جملہ جیوی شبد کو ہٹا دیا گیا اس کے بعد جی چند انٹ سنٹ مت بولو تو انٹ سنٹ جی چند کرپٹ نوٹنکی ڈھنڈھوڑا ڈھنڈھوڑا پیٹنا نکمہ شکونی شکونی تو اتحاس میں درج ہے شکونی کو بھی آپ نے مریادت بنا دیا ویناش پرش خالستانی بالبدھی بحری سرکار الٹا چور کتوال کو ڈانٹے یہ کہاوت بچپن سے ہم لوگ گاؤں میں سنتے آئے ہیں لیکن ایسے شبدوں کو دیکھیں الٹا چور کتوال کو ڈانٹے اچکے اہنکار یا اہنکاری کاؤں کاؤں کرتے ہیں آپ کہتے ہیں نا تو کاؤں کاؤں کرنا کالا دن یہ کالا دن ہے کالا دن کو بھی مریادت آپ نے بنا دیا گنڈا گردی مت کیجئے یہ بھی آپ مریادت بنا دیئے گلچھرے مت اڑھائیے یہ بھی مریادت بنا دیا گنڈوں کی سرکار اس کو بھی مریادت دوہرہ چریتر ہے آپ کا اس تک کو آپ نے مریادت کر دیا چور چور محسیرے بھائی اس کو بھی مریادت کر دیا چوکڑی اس کو بھی صرف چوکڑی چندال چوکڑی بھی نہیں صرف چوکڑی اس کو بھی مریادت کر دیا تڑی پار کہا جاتا ہے ایک نیتہ کے لیے اور سرکار کوٹ کی طرف سے یہ تڑی پار گھوشت کیا گیا تھا لیکن آپ نہیں کہہ سکتے سنسد کے اندر تلوے چاٹتے ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے دادا گری مد دکھائیے دادا گری ورڈ اس کو آپ نے کر دیا دنگا یہ نہیں کہہ سکتے خون سے کھیتی یہ ایسے شبدوں کو آپ نے ہٹا دیا ایسے کئی سارے شبد ہیں پہلے بھی جھوٹ شبد کا استعمال نہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں یہ شبد کا استعمال نہیں کر سکتے یعنی جھوٹ شبد کا استعمال کسی کو آتنکی بولے کسی کو کٹوا بولے کسی کو ملہ بولے اور تم کو باہر دیکھ لوں گا یہ کہیں دھمکی دے آتنک وادی اگروادی کہہ کر کے تو ایسے شبدوں کا پریوک جب ہو رہا ہے آپ کی ناک کے نیچے اور آپ ابھی تک کچھ نہیں کہتے ہیں اس سے دکھت اور کیا ہو سکتا ہے سوامی جی دیکھیں راجی جی آپ پندیج جنشے کا راجاد رام پرساد بسویل اشوک اللہ خام مہاتمہ گاندھی کیا سوچ رہے ہوں گے جس دیش کی آجادی کے لیے اور ایک سندر راشت بنانے کے لیے انہوں نے پران نچھاور کیے اس دیش کی یہ امنتی ہو گئی ہے آج راجی جی کلپنا کیجئے اگر پندیج اٹل بیہاری باج پہ بھی پردھان منتری ہوتے ہیں ان کی پرتکیا کیا ہوتے ہیں جرہ جرہ سی بات پہ جو وہ رشتتہ دکھاتے تھے اور اپنے سنسل سدسیوں کو ایک پرکار کا وہ دیتے تھے آدیش دیتے کہ اس پردھان کی بھاشا آج یہ سوچی ہے ان کے دل پہ کیا سوچ لیکن آپ نے جو کہا پاس وقتہ میں دیکھیں اب مجھے نہیں پتا یہ بھی امریادت ہوگا یہ پارٹی اور یہ لوگ ایک سنگٹھت گروہ ہیں یہ پارٹی نہیں ہے یہ گروہ ہیں اور اس پرکار کے سنگٹھت گروہ سے انہوں نے میرے بھارت ماتا کو کلنکت کیا ہے اور ان کے سرگنا جن باتوں کو آپ نے بتایا جب ان کا سرگنا اس طرح کی باتیں کرتا ہے مہلاؤں کو امریادت شبدوں سے اپمانک کرتا ہے تو اگر سرگنا ایسا ہوگا تو وہ بھوپال کی میمبر او پارلیمنٹ بھی ایسی ہوں گی تینی مہاراج ان کے منسٹر بھی بنے رہیں گے ان کے براجوشن شرن سنگھ جو ہے وہ میمبر او پارلیمنٹ وہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے سینہ چوڑا کر کے بیٹھیں گے اور بیٹیوں کو اور ناریوں کو کسی پرکار کا سممان نہیں ملے گا یہ کہ یہ پرشنہ ہے ہم لوگوں نے بھی اپمان جھیلا ہے راجیب جی پچھلے نو سال میں ہم لوگوں نے بھی اپمان جھیلا ہے ہم کو بھی ہندو ویرودی کہا گیا ہے ہم کو بھی راشت ویرودی کہا گیا ہے ہم کو بھی مسلمانوں کا ایجنٹ کہا گیا ہے کیونکہ ہم وہ ہندو ہیں راجیب جی جو ہندوستانی ہیں جو بھارت میں صدبہ و پریم مسلمانوں سے بھی گھرنا کرتے ہیں یہ سکھوں سے بھی گھرنا کرتے ہیں اور یہ ہر آدمی جو اکل کی بات کرتا اسے گھرنا کرتے ہیں اور جو سچے تناتری اور ہندو ہیں جو راشت بھکتی میں بلیو کرتے ہیں دیش کو جوڑنے میں بلیو کرتے ہیں محبت میں بلیو کرتے ہیں یہ ان سے بھی گھرنا کرتے ہیں یہ ایک سنگتیت گروہ ہے اور یہ سنگتیت گروہ ہمارے دیش کو ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹ رہا ہے دیش کو توڑ رہا ہے پچھتر سال میں جو کہتے ہیں نا کہ وہ ہے تو ممکن ہے واسفقتہ میں اگر ان طرح کے لوگوں کو سنسط سے کیا ان کو اگر ایک پرکار سے دنڈت نہیں کیا جائے گا اب رادھک کاروائی کر کے پارلیمنٹ کے اندر چلیے گھٹنا ہے وہ سبھاپتی کا ویشی شدکار ہے کیا کریں کیا نہ کریں اگر سبھاپتی اس میں ایکشن نہیں لیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے یہ اوپر کے آدیش کے انسار ہوا ہے دیش میں دنگے پھیلانے اور دیش کے اندر ویبھاجن کرنے کے لیے ہوا ہے ادھر آپ سکھوں سے پنگا لے رہے ہیں منیپور میں آپ کرشنوں سے پنگا لے رہے ہیں پوری دیشوں مسلمانوں سے پنگا لے رہے ہیں کئی کیناڈا سے لے رہے ہیں کئی آسٹریلیا سے لے رہے ہیں کئی امریکہ سے لے رہے ہیں کئی یوکے سے لے رہے ہیں کئی چین سے لے رہے ہیں روس سے لے رہے ہیں مجھے راجیب جی ایسا لگتا ہے بڑھنگر کی کسی پنچائت کا ایک سدسی کا بھاشا تھا یہ ایک سنسد سدسی جو دلی کے جو ہندوستان کی رازدانی ہے وہاں کے اور وہ بھی ساؤڈ ڈیلی کے ممرو پالیون کی بھاشا نہیں تھی یہ لگتا ہے بڑھنگر کے مہا پالی کا کے کسی سباسد کی بھاشا تھی اور ان کو دیش کی سنسکار اور سنسکرتی کا دھیان رکھنا چاہیے اور میرے دیش کی جو اگلی پیڑھی ہے اس کو گمراہ راجیب جی نہیں کرنا چاہیے جی بلکل اگلی پیڑھی کو آپ گمراہ کر رہے ہیں اور کیا کچھ دے رہے ہیں آپ آپ نیتی نرماتہ ہیں آپ کانون بناتے ہیں آپ کانون کے رکشک ہیں سب کچھ ہے سب کچھ اسی سنسد سے اور اسی سنسد کے سدس جو ہیں پانچ سو تیتالیس لوگ صبح میں ڈائی سو راج صبح میں یہی لوگ تو کرتے ہیں لیکن آپ سمجھئے کہ یہ اگر ایسی بھاشا کا استعمال کریں پریوک کریں تو پھر دیش کس دشاں میں جائے گا کیا یہ سب کچھ سوچی سمجھی رنیتی کے تحت ہو رہا ہے سوچی سمجھی ساجش کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے جیسا سوامی جی بتا رہے ہیں کہ آپ دیش ہی نہیں ویدیش میں بھی پنگا لینے میں تو ماہر ہیں آپ کانونڈا سے باقیوں سے جو بھی جس بھی ڈھنگ سے چل رہا ہے ہر جگہ چلیے ابھی ہم کینڈا کی بات نہ کریں آسٹریلیا کی بات نہ کریں امریکہ یا بٹین کی بات نہ کریں لیکن اس دیش کے اندر منپور جیسی گھٹنا ہوتی ہے وہاں آپ کی چھپی سردن کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہاں آپ کی چھپی ہر جگہ آپ کی چھپی جو ہے یہ کیا کچھ کہتی ہے آخر ایسا کیوں آپ کی ناک کے نیچے سنسد کی مریادہ کو اگر تار تار کیا جا رہا ہے اس پر بھی آپ چھپ رہیں گے اور ایک سمیہ جب دیش کے ورشت سینی کا دکاری شہید ہو رہے ہیں اس سمیہ بھی آپ اپنے اوپر پھولوں کی بارش کروا رہے تھے اور آج جب سنسد کی مریادہ تار تار ہو رہی تھی تب بھی آپ اپنے اوپر سممانت اور آپ کے اوپر پھولوں کی نہ صرف بارش ہو رہی تھی بلکہ لوگ جو ہیں مہلائیں جو ہیں وہ گھیری ہوئی اور ان سے آپ کی آپ سے بہتر کوئی نہیں یہ کروا رہے تھے آج کی گھٹنا ہے آج پردان منتری نریندر موڈی اپنے مکھیالے میں تھے بھاجپا مکھیالے میں اور یہ جو بل پاس ہوا ہے مہلہ آرکشن بل اس پر اپنے آپ کو سممانت گوروانویت محسوس کر رہے تھے اور مہلائیں ان کا سممان کر رہی تھی آپ سب سے اس وشہ میں بہت ساری چرچہ ہم لوگ کر چکے ہیں یہ جو مہلہ آرکشن بل ہے اس بل کو لے کر کے بہت ساری باتیں راحل گاندھی کہ چکے ہیں آج راحل گاندھی نے پریس کانفرنس بھی کی ہے شام کو جب ہم لوگ بیٹھیں گے سوامی جی تب اس پر ہم چرچہ کریں گے ضرور اور بہت شاندار ڈھنگ سے راحل گاندھی نے اپنی بات اس میں رکھی ہے اور راحل گاندھی نے سیدھے شبدوں میں کہیں تو کندر سرکار کو موڈی سرکار کو دھمکی دے ڈالی ہے کہ آپ نہیں کر سکتے تو میں دیکھ لوں گا یہاں تک راحل گاندھی نے کہا ہے شام کو ایک سپیشل ہم لوگ جب چرچہ کریں گے اس پر بھی بات کریں گے لیکن ابھی ہم لوگ چرچہ کر رہے ہیں کہ کیسے سنسد کی مریادہ تار تار کر دی گئی ہے اور وہ بھی موڈی جی اس پر چپی کیوں سادھی ہوئے ہیں ایک بار پھر سے آنا چاہتا ہوں آپ سے جرح آپ سے سمجھو سوامی جی یہ چپی کیوں جرح اس کو سوچا جائے ہمارے تمام ساتھی وہ بھی سوچتے ہوں گے سوچا جائے کہ آخر یہ چپی موڈی جی کی کیوں رہتی ہے چپی کا مطلب مونم سویکار لکشنم کہا گیا ہے اگر آپ مون ہیں چپ ہیں اس کا مطلب آپ کسی چیز کو سویکار کر رہے ہیں یعنی آپ نے اس راہ پہ چلنے کے لیے سامنے والے کو آپ نے اپنی سویکار اکتی دے دی ہے آپ نے کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے اسی راہ پہ چلو ہمارا راستہ یہی ہے کیا یہ مانا جائے یا یہ مانا جائے کہ اب آنے والے چناؤ میں کچھ مددے نہیں مل رہے ہیں تو مددہ بنانے کی کوشش اور اس سے بہتر کوشش اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ ایک سمودہ ہے کیونکہ ہندو مسلمان پہ ہی آپ کو آنا ہے آپ ہندو مسلمان پہ آگئے آپ کا ایک سانسد یہاں بات کر رہا ہے اس کے بعد مسلمان جو ہیں وہ بھڑکیں گے بھڑکیں گے تو پھر یہاں تناؤ کی ستھی پیدا ہوگی اور چناؤ میں اس کو ہم بھنائیں گے اس حساب سے دیکھا جائے کیسے دیکھا جائے لیکن آخر مسلمان بھی کب تک چپ رہیں گے مودی جی کے ان باتوں یا ان کے جو سانسد ہیں ان کی باتوں کو سن کر کے سوامی جی نہیں نہیں دیکھیں راجی جی میں یہ مانتا ہوں کہ یہ پرشن مسلمانوں کے آہد ہونے کا نہیں ہے یہ میرے جیسے ہندووں کا اور میں یہ جانتا ہوں میں جتنے اپنے سٹوڈنٹ سے ملا ہوں جتنا ہندو سنسکرتی سبھیتہ کو جانتا ہوں ایٹی پرسنٹ ہندو اس پرکار کی بھاشا اور جو ویبہار کیا ہے اس ممبر آف پارلیمنٹ نے اس کے ویروت میں ہوں گے اور ان کی سہنوبوتی دانشلی کے ساتھ ہوگی میں یہ مانتا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ استر کی طرح اس کو اپیوگ میں لائے ہیں تو یہ ان کو بومرینگ کرے گا یہ ان کو نقصان کرے گا کیونکہ کوئی بھی ماں دیکھیں ناریوں نے ستریوں نے جتایا تھا بی جے پی کو اور مودی جی کے پرتی محلاؤں کا ایک تھوڑا سا ایک سوفٹ کورنر تھا اگر اس پرکار کی بھاشا کوئی بھی ناری سنے گی دیش کی اس پرکار کی بھاشا کوئی سوکار نہیں کرے گی وہ آج لجت ہوگی اس کی نگاہیں جھکی ہوں گی لیکن یہ ہو کیوں رہا ہے راجیب جی یہ اس لیے ہو رہا ہے جب سرگناہ ہی اس طرح کی بھاشا کا اپیوگ کرتا ہے یہ ہم لوگ ہمیشہ سے راجیب جی آپ کے کاریکرم میں ڈسکس کرتے ہوا آئے ہیں آگ انہوں نے لگا دی ہے جہر انہوں نے بچھا دیا ہے ڈائنیمائٹ انہوں نے لگا دیا ہے لینڈ مائز انہوں نے لگا دیا ہے اب اس کو روک نہیں سکتے یہ بھس ماسور انہوں نے پیدا کر دیا ہے گلی گلی میں بھس ماسور ہیں بھس ماسور ٹرین میں گھوم رہے ہیں بھس ماسور گلی گلی میں اور ہر جگہ گھوم رہے ہیں وہ کینیڈا میں بھی گھوم رہے ہیں وہ یوکے میں بھی گھوم رہے ہیں اور یہ بھس ماسور یہ نہیں سمجھ رہے ہیں اب تو بھگوان شیو اور بھگوان وشنو نہیں ہے یہ بھسماسور کا ناش کر دیں اب موڈی جی بھی اس کو نہیں روک سکتے کیونکہ موڈی جی نے یا ان کی پارٹی نے جو یہ آگ لگائی ہے یہ جو دھارمی جاتی ودویش پیدا کیا ہے اب ان کے بلبوتے کی بات نہیں ہے اس کو نہیں روک سکتے اور اس لیے ہم لوگ چنتت رہے ہم ایک سال سے اور پچھلے سالے نو سال سے دیش کو آگاہ کر رہا ہے ایک شکشک کے روپ میں میں یہ سماج کو آگرہ کر رہا تھا بار بار بتا رہا تھا میرے جیسے آپ جیسے لوگ یہ بتا رہے تھے سماج کو چنتتا کو دیش کے لیے ہانکارک ہے دیش جو ہے امنتی کال میں چلا جا رہا ہے ہمارے دیش کی جو ایک پرانی سبھیتہ سنسکرتی ہے اس کو یہ دھومل کر رہے ہیں اس کو یہ نشٹ کر رہے ہیں اب یہ اس کو نہیں روک سکتے اس کو روکنے کا ماتر ایک طریقہ ہے راجیب جی جو راہل گاندی کل کلیوں سے ملے ہیں کہیں وہ ٹرک ڈرائیور سے مل رہے ہیں کبھی سبجی منڈی میں جا رہے ہیں اس نفرت کی آگ کا کیول ایک علاج ہے وہ ہے محبت کا تھنڈا پانی ہم آپ جیسے لوگوں کو ہندو مسلمان سکھسائی بھول جائیے جاتی ویدوش بھول جائیے جاتی ویبھاجن بھول جائیے ہم کو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر نہ مسلمانوں کو اتیجت ہونے کیا عوشتہ ہے نہ کسی کو اتیجت ہونے کیا وشکتہ ہے ایک دوسرے کو دھانڈس دیں سب سے یہ کہیں شانتی رکھو گاندھی وادی طریقے سے چلو اور جب وہاں مشین کے اندر بٹن دبانے جاؤ اس سمیں اپنے دیش کے پرتی اس ماتربھومی کے پرتی اس راشتر کے پرتی اس بھارت ماتا کے پرتی جو تمہارا کرتب ہے اس کا نیروہن کرو ورنہ رمیش بھی دھوڑی اور ٹینی مہاراج اور یہ مونو مانے سر جیسے لوگ تم پیدا کر دیئے ہیں اس کو بھگت نہیں ایک اوٹ پٹام شبد آپ نے سنا کیا آپ نے سنا وہاں پہ یہ نکاب کی بات ہو رہی ہے جھٹکا اور حلال کی بات کوئی بات نہیں ہو رہی ہے وہاں پریم پوروک اچھے کام ہو رہے ہیں گریموں کے کام ہو رہے ہیں کوئی ہندو مسلمان نہیں ہو رہا ہے یہ جہاں جہاں رہیں گے تو یہ میرے ہندو بہویوں کا بھی کرتب ہے کہ جو علب سمکھک ہیں ان کی رکشہ کے لئے درد سمکھل پہوں ان کو دھانڈاز دیں اور ان سے کہیں یہ تمہاری لڑائی نہیں ہے یہ میری لڑائی ہے ہم سچے ہندو اصلی ہندو لڑائی لڑیں گے ان فرجی اور ڈھونگی ہندووں سے مسلمانوں کو شانت رہنے کیا ہو شکتا ہے سکھوں کو کرشنوں کو شانت رہنے کیا ہو شکتا ہے یہ لڑائی فرجی ہندو اور اصلی ہندو کے بیچ میں ہے اور اصلی ہندو جیتیں گے ہندوستان جیتے گا جی بلکل فرجی اور اصلی ہندو کی بات آپ کہہ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو کچھ چل رہا ہے اس دیش میں اس کا ذکر ہم کر رہے ہیں رمیش ویدھوڑی دکشن دلی سے سانسد ہیں اور انہوں نے کل جب چندریان تین پر بات چٹچا چل رہی تھی لوگ صفحہ میں اس چٹچا کے دوران اپنی پارٹی اور اپنے پردھان منطری نرندر موڈی کی بہواہی میں جب شبد کہہ رہے تھے جو باتیں رکھ رہے تھے وہاں توک اٹاکی شروع ہوئی دانیش علی جو بسپا کے سانسد ہیں انہوں نے بیچ میں ٹوکنا شروع کیا اور اس پر جو کچھ کہا رمیش ویدھوڑی نے چلیے جرائے ایک بار پھر سے سن لیتے ہیں اور یہ بہت دکھت ہے لیکن سنانا یہاں ضروری اس لیے ہے جو ساتھی بعد میں جڑے ہیں ان کے لیے کیونکہ یہ صاحب آگ اگل رہے ہیں ایک سمپردائے کا کو دوسرے سمپردائے کے بیچ کی جو نفرت کی کھائی ہے اس کھائی کو دوسرا اس نفرت میں جل رہا ہو نہ جل رہا ہو لیکن پہلا جو ہے یعنی کی رمیش بھی دھوڑی یہ کتنے نفرتی بول بول رہے ہیں ذرا ان کی جبانی سن لیجئے بہت شرمندگی بھرا یہ بیان ہے لیکن سنیے ذرا سن رہے تھے اس کی بات نوٹ کر لینا اس باہر دیکھ لوں گا اس ملے کو کٹوے کو اس ٹائپ کی بات کتنی گری ہوئی بھاشا جتنی بھرسنا کی جائے وہ کم ہے لیکن کیا یہ انسان سانسد کہلانے لائک ہے اس پر بہت سارے لوگوں کی پرتکریہ آئی بہت سارے نیتاؤں کی پرتکریہ آئی ہے مہوا موہترہ لکھتی ہیں کہ مسلمانوں پچھڑوں کو گالی دینا بی جے پی کی سنسکریتی کا آبھین آنگ ہے زیادہ تر لوگوں کو اب اس میں کچھ بھی گلت نہیں دکھتا ہے نریندر مودی نے بھارتی مسلمانوں کو اپنی ہی دھرتی پر ڈر کی ایسی ستھی میں جینے پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ مسکرا کر سب کچھ سہ لیتے ہیں لیکن میں اس کی نندہ کرتی ہوں کیونکہ ماں کالی نے مجھے ریڑ دی ہے جس کے شریر میں ریڑ ہی نہیں ہے وہ اس کی نندہ بھرسنا کیا کرے بات بلکل صحیح کہہ رہی ہیں مہوا مہترا اور آپ نے ابھی سن لیا کیا کچھ کہہ رہے تھے فاروق عبداللہ فاروق عبداللہ کی بات بہت امپورٹنٹ ہے سوامی جی یہاں پہ ایک بار پھر سے جب فاروق عبداللہ صاحب کو سن لیتے ہیں اور پھر آپ کے پاس آتا ہوں بہت امپورٹنٹ چرچہ یہ اور اس میں بہت دکھت ہے اس کی چرچہ کریں کیسے کریں میں کئی بار جب ہم لوگ خری خری کرنے کے لیے بیٹھ رہے تھے سوامی جی آپ سے بھی چرچہ ہوئی کی اس کو کیسے ہم لوگ اس پہ بات کیسے کریں ایسے شبدوں کا پریوگ بھڑوے کٹوے ملے آتنگوادی اگروادی ایسے شبدوں کا پریوگ ایک سانسد سانسد کے اندر نئی بھون کے اندر جہاں موڈی جی کیا کیا نہیں کہہ رہے تھے بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے وہاں ایسی بات ان کی ناک کے نیچے اور کل سے لے کر آج تک چپ ہیں آپ کھر آپ تو چپ رہیں گے ہی جب شہید ہو باتے ہیں دیش کے جوان ادھکاری تب آپ کچھ نہیں بولتے ہیں تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کے لیے یہ تو آپ کے لیے ایک نیا راستہ کھولتا ہے کیونکہ نفرت کا بازار سجے گا تب ہی تو آپ کی دکانداری بڑھے گی لیکن سنتے ہیں پہلے عمر عبداللہ کو اگر صرف ٹیرریسٹ ہی کہا ہوتا اس کی تو ہمیں عادت ہے آپ میرا سوشل میڈیا دیکھئے تو ٹیرریسٹ بلانے میں تو یہ تھکتے نہیں ہیں لیکن اس کے ساتھ جو جو کہا میں آپ کے چینل کو تو لوگ دیکھتے ہیں میں وہ الفاظ یہاں دورانہ نہیں چاہتا ہوں لیکن شرمندہ بھی ہوتا ہوں کہ پارلمنٹ میں اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے ناراض بھی ہوتا ہوں کیونکہ آخرکار یہ تمام مسلمانوں کے خلاف یہ الفاظ استعمال ہوئے سمجھ میں نہیں آتا وہ لوگ جو بی جے پی کے اندر ہیں مسلمان یا بی جے پی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ کس طرح یہ برداشت کرتے میں تو بی جے پی کے باہر رہ کے بھی مشکل سمجھتا ہوں ان چیزوں کو برداشت کرنا جو لوگ ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں وہ رات کو سوتے کیسے ہیں جب ان کے ساتھی ان کے بارے میں اس طرح سوچتے ہیں وہ الفاظ جو انہوں نے استعمال کیے وہ تمام مسلمان قوم کے خلاف استعمال ہوئے صرف ایک عونرومل ایمپی کے خلاف نہیں اس سے پتا چل جاتا ہے کہ ان لوگوں کے مسلمانوں کے تحت سوچ کیا ہے وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں شرمانی چاہیے ان لوگوں کو نیا پارلیمنٹ لیکن وہی پرانی سوچ گھٹیا سوچ نیا پارلیمنٹ لیکن وہی پرانی سوچ گھٹیا سوچ کتنا گھٹیا ہے یہ سوامی جی دیکھے راجی جی اس کی تو انتر راشتی پرتکریہ آنی چاہیے یہ واسوکتہ میں ہندوستان کے علفظکوں سے گھڑنا کرتے ہیں اور سعودی عربیہ جا کے یوئی جا کے بہرین جا کے وہاں کے شیکھوں کے ہاتھ چونتے ہیں یہ ایک پرکار کے دبل کریکٹر کے لوگ ہیں ان کا چرطر جو ہے ٹھیک چرطر نہیں ہے میرے کو یہ لگتا ہے ایسے لوگوں کو کیونکہ میرے دیش کی بندامی ہو رہی ہے میرے بھارت ماتا کی بندامی ہو رہی ہے جتنے بھی ویدیش میں یہ کنٹریز ہیں ان کو اس پہ پروٹیسٹ کرنا چاہیے کہنا چاہیے کہ ایک سنسد صدر سے جو ہندوستان کی لوگصبہ کا ہمارے کانسٹیٹوشن کا ریپرزنٹیشن کرتا ہے اگر ایک ویشو میں ایسے سمودائے جو کی ہندووں سے زیادے ہیں ان کے پرتی ایسی دوربھاونہ پورو وہ ٹپڑھیں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے دیشو پروٹیسٹ کیونکہ اگر ان لوگ پروٹیسٹ نہیں کریں گے تو ان لوگوں کی ہمت بڑھتی چلی جا رہی ہے یہ گلت بات ہے میرے دیش میں کوئی ہو کوئی آپ کی دھرم اور جاتی ہو آپ ہندوستانی ہیں ہم لوگ وسودہ کٹمبکم والے لوگ ہیں آپ کی دھرم اور جاتی میرے لئے امپورٹنٹ نہیں ہے یہ دیکھئے یہ لوگ اس لئے نہیں کچھ کریں گے یہ ادہ ندی سٹالین کو جو ایک کوڑ ہو جائے اور کس پرکار کی بیماریاں ہو جائے ایڈس ہو جائے وہ میمرو پارلیمنٹ کہتے ہیں اور پارلیمنٹ کے باہر کہتے ہیں یہاں کے دھرمہ چارے جو ہیں وہ قتل عام کے بات کرتے ہیں یہاں پہ اس طرح کی کھلے عام جو یہ ودویش پیدا کرنے والے لوگ ہیں دھرم اور دھرم کے بیچ میں لڑائی کرنے والے لوگ ہیں ادیواسیوں کے موں میں پشاپ کرنے والے لوگ ہیں دلیتوں کو جیپ میں باندھ کر پیٹنے والے لوگ ہیں یہ واسفقتہ میں ایک ایسی مانسکتہ سے گرست ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ دیش کو توڑنے والی مانسکتہ ہے اس کا ویروت نکیبل دیش کے اندر ہونا چاہیے سچے بھارتیوں دوارہ ہونا چاہیے دیش کے ہت چاہنے والوں دوارہ ہونا چاہیے جو راشتر بھکت ہیں ان کے دوارہ ہونا چاہیے بلکہ ودیشوں سے بھی مانی مودی جی سے یہ جیسے پچھلی بار ٹرڈو نے بات کی تھی کینیڈا کے اندر جو جس پرکار سے کیا گیا یہ سب لوگوں کو کہنا چاہیے کہ ہندوستان کی جو مول بھاونہ ہے بھارت کی جو پورے وشو میں چھوی ہے اس کو مت بگاڑیے آپ جو ہیں پورے ایک ورڈ میں دفرنٹ کمیونٹیز اور وہ سدھے و کٹمکم کی بات کرنے والے لوگوں کو اگر اس پرکار کی ٹپڑی پڑی کرتے ہیں this person should be immediately jailed اس کو jail میں بھیجنا چاہیے اور یہ وشو کو ایک message دینا چاہیے کہ میرے دیش کے اندر اگر سنسط کے اندر کوئی اس پرکار کے وشو کے اس سمودائے کے پرتی جس کی جنسنکھیا ہم سے زیادہ ہے یا نہ بھی ہوتی کم ہوتی ایک آدمی بھی کہ اگر دھرم اور سمفردائے کا ہوتا اس کی دھارمی بھاونہ اور اس کے مانسک اس پرکار کی پرتالانہ کا عدھکار کسی کو نہیں ہے مجھے بھی نہیں ہے آپ کو بھی نہیں ہے اور سنسط سدسک تو بلکل نہیں ہے speaker کو تورند اس کو suspend کرنا چاہیے and he should be arrested in jail he should be arrested in jail اور آپ کہہ رہے ہیں اور اس بیچ خبر جو ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ رمیش بیدھوڑی کو چتاونی دے کر کہ آگے سے ایسا نہ کریں ان کو چھوڑ دیا گیا ہے اسی خبر آ رہی ہے اب دیکھتے ہیں آگے کیا کچھ ہوتا ہے لیکن راجنات سنگھ نے کھید جتایا ہے اور کہا ہے کہ کارواہی سے ایسے شبدوں کو ہٹا دیا جائے اور میں کھید جتاتا ہوں بھائی راجنات سنگھ کے کھید جتانے نہیں جتانے سے کیا ہوتا ہے یہاں دو چیزیں جو آپ کہہ بھی رہیں آسندی پر ویراجمان جو جن کے اندر لوگصبح کی پوری کارواہی ہوتی ہے وہ ہیں ادھیکش مہد ہے لوگصبح کے ادھیکش اوم بڑھلا اوم بڑھلا نے کیا کچھ کہا ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے اوم بڑھلا اگر ایک چھوٹے سے شبد کے کارن کسی ایسے کام کے کارن ویپکش کے نیتاؤں کو آپ نیلمبیت کر دیتے ہیں آپ یاد کیجئے کہ آم آدمی پارٹی کے دو نیتا ابھی بھی نیلمبیت ہیں راجصبح سے سنجے سنگھ اور ایک اور ہیں میں نام بھول رہا ہوں تو دو لوگ ہیں لیکن ان کے علاوہ آپ سوچئے سوامی جی کہ آپ ویپکش کے نیتاؤں پر اتنی جلدی جلدی کارواہی کرتے ہیں یاد کیجئے ادھیر رنجن چودری کو کیسے ہٹا دیا گیا تھا نیلمبیت کر دیا گیا تھا ابھی پچھلے سیشن میں مانسون سیشن میں ان کو ابھی ابھی پھر سے لائے گیا ہے لیکن آپ کا ایک سانسد اتنی گھٹیا اتنا نمستر کی بات کرتا ہے اس کے بعد آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں کل سے لے کر آج تک ہنگامہ مچا ہوا ہے ویپکش بولتے رہے لیکن آپ وہی کریں گے جو آپ چاہتے ہیں کس دشاں میں آخر لے جانا چاہتے ہیں اب اس دیش کو چرچہ تو ہوتی ہے ایک آخری کمنٹ چاہتا ہوں آپ سے سوامی جیس پہ دیکھیں راجیب جی میں ایک اور پیکشہ کرتا ہوں میں آج بہن مایعوتی سے ہاتھ جوڑ کر یہ اپیل کرتا ہوں اگر انہوں نے اپنے ایک سنسد صدد سے کی مریاداؤں اور ان کے خلاف اس اشلیل شبتوں کے پروٹیسٹ میں کھلے آم یا اعلان نہیں کر دیا کہ بھارتی جنتہ پارٹی سے کوئی سممند بھوش میں نہیں رکھیں گی ان کو ترند انڈیا الائنس کو جوئن کر لینا چاہیے اور یہ ایک پرکار کے دیش کے آدیباسیوں کو دلیتوں کو پچھڑوں کو پور سماج کو الفسنکھکوں کو یہ میسیج دینا چاہیے میرے کو یہ ماننا ہے کہ آج کی تاریخ میں بہن مایعوتی بھی اگر چپ رہتی ہیں اور اس پرکار کے اشلیل اور اس پرکار کے گلت شبتوں کا اپنے سنسد صددس کے خلاف اگر شبدوں کا اپیو ہوا ہے بہن جی کو بھی چپ نہیں رہنا چاہیے بہن جی کو کھلے ہم سامنے آنا چاہیے برنہ یہ کیول الفسنکھوں کو کیا اپمان کا پرشنہ ہی ہے یہ بھارتی سبھیتاو سنسکرتی کے اپمان کا پرشنہ ہے اور میرے جیسے ہندووں کو جو اپنی سبھیتاو سنسکرتی سے پیار کرتے ہیں سنادندھم سے پیار کرتے ہیں ان کی بھابنا کو بھی اس آدمی نے ٹھینس پہنچا ہیے یہ اپرادی ہے اور بہن مائیواتی کو ترن یہ اعلان کرنا چاہیے کہ بھارتی جنتہ پارٹی سے NDA سے ان کا بھوش میں کوئی سمبن نہیں رہے گا جی جرہا سن لیتے ہیں دانش علی جن کو لے کر کے یہ صاحب رمیش ویدھوڑی جو دکشن ڈلی سے سانسد ہیں انہوں نے جو کچھ کہا دانش علی ہے اس پر کیا پرتکریہ دے رہے ہیں سنی جرہا کل میں صبح سے انتظار کر رہا تھا آدھرنے لوگ صبح سپیکر صاحب سے ملنے کے لیے انفورچنیٹلی وہ اپنیب نہیں ہوئے ہاؤز میں میں پارلیمنٹ سے ابھی ان کے آفیس میں اپنا خط ریسیو کرا کر کے آ رہا ہے اور مجھے امید ہی نہیں پورا یقین ہے کہ آدھرنے لوگ صبح سپیکر تل کی گھٹنا کا سنگیان لیتے ہوئے جو اچھت کار روائی ہے وہ کریں گے میں نے نوٹس دیا کیونکہ سب چیز ریکارڈ پہ ہے اور یہ پہلی بار ہوا ہے کی ایک چنے ہوئے سانسط کے خلاف اتنی امریادت بھاشا اس طریقے کی دھمکی میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا رسس کی شاکھاؤں میں کیا پردان منتری مریندر موڈی جی کے نئے بھارت کی پریوک شالہ میں کیڈر کو یہی پہائے جاتا ہے جس طریقے کا کل دنیا کی لوگ تنتر کی وی آر مدر آف ڈیموکریسی اقورڈنگ تو ہونڈیبل پرائیم منسٹر اور ہی آر پراؤڈ آف اٹھ اس مدر آف ڈیموکریسی کے ٹیمپل میں ایک چنے ہوئے سانسط کے خلاف جس طریقے کے الفاظ ملہ کٹوہ آتنکوادی عبدروی یہ کیا ہے اس دیش میں ہو کیا رہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے روحو بھی کعب جاتی ہے وہ الفاظ سن کے میں رات بر سو نہیں پایا دماغ کی نشفتنے کو توار تھی اے میری میں انتظار کر رہا ہوں سن رہے تھے پروفیسر اکھیل سوامی جی دانیش علی جن کو لے کر کے ایسے شبدوں کا استعمال رمیش بھی دھوڑی نے کیا ہے وہ اپنی پیڑا اپنی بات بتا رہے ہیں اور دماغ کے نص پھٹنے کو تیار ہے سو نہیں پایا رات تک یہ کہہ رہے ہیں اور اپنی پیڑا ایسے ہی پیڑا جو ہے وہ ادھر عمر عبداللہ بھی بتا رہے تھے اس دیش کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ جس ڈھن کا دویم درجے کا بیوہار ہو رہا ہے وہ بھی کھلے تور پہ سدن کے اندر سنسد کے بھیتر کاریواہی کے دوران چرچہ کے دوران اس سے دکھہ دور کیا ہو سکتا ہے جو دانیش علی کہہ رہے ہیں اور ان کی ایک ایک بات یہاں مائنے رکھتی ہے کیونکہ وہ بھی اسی دیش کے اور اسی سنسد کے سدسے ہیں وہ ان کے ساتھ ہے ساتھ سوامی جی دیکھیں دانیش جی جی جو بھاونہ ہے بلکل میں اس سے سہمت ہوں ان کی بھاونہ ٹھیک ہے اور کیول وہی آہات نہیں ہے ہم بھی آہات ہیں دیش آہات ہے بھارت کے آتما آہات ہے اور یہ جو کیا ہے اس آدمی نے واسوکتہ میں اس کا دند دینا اس کو دندت کرنا اور پورے بھارتورش کے ہر ویقت کو یہ میسیج دینا دیکھیں میں ٹیچر ہوں اگر اس طرح کی بھاشا کا اپیوگ میں اسے کیول سسپنڈ نہ کرتا اس کو رسٹیکیٹ کر دیتا جندگی بھر اس کا کریکٹر اتنا خراب کر دیتا کیونکہ ایسے لوگ سماج پہ رہنے یوگ یہ نہیں ہیں جو دیش کو دھرم اور جاتی کے آدھار پہ توڑ رہے ہیں جو اس پرکار کی اس کا مطلب آپ وہی شبد بول سکتے ہیں جو آپ کے اندر آتما آپ کے اندر کی بھاونہ ہو یہ دکھا رہا ہے اس آدمی کی اندر کی بھاونہ کیا ہے یہ کتنا دیش کو توڑنے والا آدمی ہے یہ دیش کو وگھندت کرنے والا آدمی ہے یہ دھرمک اور اس پہ تو میرے خیال سے اس پہ کیول چیتامنی کا پرشنہ ہی ہے میں تو سبھاپتی مہدے کو بھی دیکھ رہا ہوں تو میں دانیش علی جی کو ساتھ اور جتنے لوگ بھی آاتھ ہیں ان کو کیول یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں گاندی وادی طریقے سے شانتی بنائے رکھیں کوئی ادویلت ہونے کی عوشکتہ نہیں ہے اور ہم اس پرکار کے لوگوں کو لوگتانتری گروپ سے دندت کریں گے ان کو ستہ سے باہر کریں گے اس کے پہلے یہ دیش کو برباد کر دیں میں اپنے دیش کو برباد نہیں ہونے دوں گا اور لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے پراتھنا کروں گا ایسے لوگوں کو بے دخل کریں ان کو لوگتانتری گروپ سے دندت کریں اور کیونکہ انہوں نے میری بھاونا کا اور جو دانیش علی جی نے کہا ان کو نیند نہیں آئی باسفقتہ میں ہندوستان کے جتنے بھی دیش کو پیار کرنے والے لوگ ہیں ادھکانش کو نیند نہیں آئی ہوگی کچھ گینے چونے سیرفروں کو اور مونو مارزر اور بٹو بجنگی ٹائپ کو چھوڑ دیجی آپ باقی سب لوگ بات دکھی ہوں گے پورے دیش میں جتنا انہوں نے جو ایک ناری وندن کونسا ایک بل پاس کیا ہے آج انہوں نے دیش کی جو پورا سر ہے اس کو شرم سے جھکا دیا ہے ہم لوگ شرم سے جھکا دیا ہے آج جو دیشی میرے مطر ہیں ان کا فون نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ وہ مجھے کہیں گے ابھی تک اتنا بناش کر دیا تمہارے دیش ان کو بتائیں گے لوگ تانترک ڈھنگ سے ایسے دوشتوں کو کیسے باہر کیا جاتا ہے جی بلکل بلکل پریانکا چطروویدی ہیں شیب سینا کی سانسد ان کی پرتکریہ آئی ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ بی جے پی سانسد رمیش بیدھوڑی نے اپنے ساتھی سانسد بی ایس پی کے دانیش علی کے لیے اب شبدوں کا استعمال کیا کوئی شرم باقی نہیں ہے کیا لوگ سبھا سپیکر اسے سنگیان میں لے کر کوئی کارروائی کریں اور ویسی کانگریس نیتا بی بی شری نیواز کا کہنا ہے شبد رمیش بیدھوڑی کے تھے بھاونا نریندر مودی جی کی پروریش شاکھا کی شاکھا مطلب RSS کی پروریش دربھاگ سے ستھان نئی سنسد ہے لوگ تنتر مبارک ہو مطلب یہ کہہ رہے ہیں لکھ رہے ہیں اپنے اپنے انداز میں تمام لوگ اپنی اپنی بات لکھ رہے ہیں ایک دوسرے پوشٹ میں شری نیواز لکھتے ہیں کہ صاف ہے لوگ سبھام بیدھوڑی نے جو زہر اگلا وہ ان کا نہیں بھاج پا کا آدھ کالک سٹینڈ ہے یہ کھل کھل کھلاتے چہرے دیش کے پرو سواست ایوام کانون منطری کے ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں امید ہے موڈی جی انہیں دل سے ماف نہیں کریں گے کیونکہ یہ کھل کھل کھلاتے چہرے یعنی دروپدی کا چیر ہرن ہو رہا ہے اور آپ کھل کھلا رہے ہیں بلکل یہ مہہ بھارت کے اس درش کو یاد کریں تو ویسے ہی یہاں پر سبح لگی ہوئی ہے اور دروپدی سنسد بھون ہے وہاں دانیش علی نام کا کوئی انسان نہیں اس سنسد کا اپمان کر شبدوں کو تبدیل کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مریادت شبد ہیں ایسے شبدوں کا پریوگ نہیں کریں گے لیکن ان شبدوں کا کھلے آم پریوگ ہو رہا ہے اور آپ چپ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ نہیں کہہ رہے ہیں کل سے لے کر آج تک پردھان منتری نرین موڈی اور سنسد کے ادھیاکش اوم بیڑلا نے ابھی تک کچھ نہیں کہا آخر کیا ہے کس دیش میں یہ لوگ تنتر جا رہا ہے کس دشا میں جا رہا ہے یہ سوال تو پوچھا جائے گا بہت سارے سوال پوچھے جائیں گے دوستو لیکن سنسد کی مریادہ کو تار تار مت کی سنسد کی مریادہ تار تار ہے وہ ہم پوچھ رہے ہیں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں ایک آخری کمنٹ چاہوں گا سوال مہویر کا دیش ہے یہ گرونانک کا دیش ہے یہ وہ دیش ہے جہاں پہ پورے وشو کو ہم نے شانتی اور پریم اور سدبھاؤ کا سندیش دیا تھا اور باقی دیش کے لوگ ہمارے دیش کے مہاتمہ گاندی کو اپنا آدرش مانتے ہیں یہ وہ دیش ہے یہ یہ سے بھی گرے ہوئے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرنا جن کی آتما گوائی دیتی ہے یہ اپنے کو ہندو سناتنی کیسے کہتے ہیں راجیو جی اس بات میں مجھے اششرے ہوتا ہے اس طرح کی چیز اگر کسی کے موں سے نکلے تو بھگوان اس کو دنڈ دے کا کس پرکار کا پاپ کا بھاگی دار وہ آدمی ہوتا ہے یہ ہندو یہ ہندو سناتنی نہیں ہے یہ بھارتی بھی نہیں ہے یہ دیش ویروضی لوگ ہیں دیش کو توڑنے والے لوگ ہیں اور میرے دیش کی چھوی پورے وشو میں خراب کرنے والے لوگ ہیں یہ ہندوستانی نہیں ان کا ساتھ چھوڑ کر اگر بہنجی آجاتی انڈیا کے ساتھ بہت اچھا ہے اور اگر اس کے بوجود دانی شلی اگر ان لوگوں کا سبرتن کرتے ہیں اگلے چناؤں میں تو یہ دوربھاگ یپورن ہوگا کیونکہ لوگ دوش کو توڑ دیں گے ہماری دیش کی چھوی پورے وشو میں ہمارے دیش کی چھوی کو خراب کر رہے ہیں کیونکہ دیکھئے جو ویڈیو ہم دکھا رہے ہیں یہ ویڈیو پوری دنیا کے لوگ دیکھ رہے ہیں ہوں گے کہنے کہیں دیش کی چھوی کو آپ بدنام کر رہے ہیں دیش دنیا میں اور اس سے دکھہ دور کیا ہو سکتا ہے ایک دیش کے استعمال صبح سے جب سے یہ گھٹنا سامنے آئی ہے تب سے تکلیف جو ہے وہ زیادہ ہے کیونکہ اس لوگ تنطر میں ہم نے پریوار میں پریوار کے باہر اپنے مطروں کے بیچ دوستوں کے بیچ اور بھی جیسے جیسے دائرہ بڑھتا گیا سب کے بیچ ہم نے میل ملا آپ ایک دوسرے کے پرتی سممان یہی سیکھا یہی سمجھا یہی بتایا لیکن یہاں کیا کچھ بتایا جا رہا ہے ایک سانسد دوسرے سانسد کے بہت شکریہ کرنا چاہتا ہوں سوامی جی